باپ چودہ اس وقت چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس نے یوسف کی شہرت سنی اور اپنے خادموں سے کہا کہ یہ یوہنہ ببتزمہ دینے والا ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اس لیے اس سے یہ موزے ظاہر ہوتے ہیں کیونکہ ہیرودیس نے اپنے بھائی فلپوس کی بیوی ہیرودیاس کے سبب سے یوہنہوں کو پکڑ کر باندھا اور قائد خانہ میں ڈال دیا تھا کیونکہ یوہنہ نے اس سے کہا تھا کہ اس کا رکھنا تجھے روا نہیں اور وہ ہر چند اسے قتل کرنا چاہتا تھا مگر عام لوگوں سے ڈرتا تھا کیونکہ وہ اسے نبی جانتے تھے لیکن جب ہیرودیس کی استالگرہ ہوئی تو ہیرودیاس کی بیٹی نے محفل میں ناچ کر ہیرودیس کو خوش کیا اس پر اس نے قسم کھا کر اس سے وعدہ کیا کہ جو کچھ تو ماغے گی تجھے دوں گا اس نے اپنی ماں کے سکھانے سے کہا مجھے یوہنہ ببتزمہ دینے والے کا سر تھال میں یہی منگوا دے بادشاہ غمگین ہوا مگر اپنی قسموں اور مہمانوں کے سبب سے اس نے حکم دیا کہ دے دیا جائے اور آدمی بھیج کر قائد خانہ میں یوہنہ کا سر کٹوا دیا اور اس کا سر تھال میں لائے گیا اور لڑکی کو دیا گیا اور وہ اسے اپنی ماں کے پاس لے گئی اور اس کے شاگردوں نے آ کر لاش اٹھا لی اور اسے دفن کر دیا اور جہ کر یسو کو خبر دی جب یسو نے یہ سنا تو وہاں سے کشتی پر الگ کسی ویران جگہ کو روانہ ہوا اور لوگ یہ سن کر شہر شہر سے پہدل اس کے پیچھے گئے اس نے اتر کر بڑی بھیڑ دیکھی اور اسے ان پر ترس آیا اور اس نے ان کے بیماروں کو اچھا کر دیا اور جب شام ہوئی تو شاگرد اس کے پاس آ کر کہنے لگے کہ جگہ ویران ہے اور اب وقت گزر گیا ہے لوگوں کو رخصت کر دے تاکہ گاؤں میں جا کر اپنے لیے کھانا مول لیں یسو نے ان سے کہا ان کا جانا ضرور نہیں تم ہی ان کو کھانے کو دو انہوں نے ان سے کہا کہ یہاں ہمارے پاس پانچ روڈیوں اور دو مچھلیوں کے سوا اور کچھ نہیں اس نے کہا وہ یہاں میرے پاس لے آؤ اور اس نے لوگوں کو گھاس پر بیٹھنے کا حکم دیا پھر اس نے وہ پانچ روڈیاں اور دو مچھلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی اور روڈیاں توڑ کر شاگردوں کو دیں اور شاگردوں نے لوگوں کو اور سب کھا کر سیر ہو گئے اور انہوں نے بچے ہوئے ٹکڑوں سے بھری ہوئی بارٹو کریاں اٹھائیں اور کھانے والے عورتوں اور بچوں کے سوا پانچ ہزار مرد کے قریب تھے اور اس نے فوراں شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی میں سوار ہو کر اس سے پہلے پار چلے جائیں جب تک وہ لوگوں کو رخصت کرے اور لوگوں کو رخصت کر کے تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا اور جب شام ہوئی تو وہاں اکیلا تھا مرکشتی اس وقت جھیل کے بیچ میں تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی کیونکہ ہوا مخالب تھی اور وہ رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا شاگرد اسے جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ بھوت ہے اور ڈر کر چلا اٹھے یسو نے فوراں ان سے کہا خاتر جمع رکھو میں ہوں ڈرو مت پترس نے اس سے جواب میں کہا اے خداوند اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں اس نے کہا آ پترس کشتی سے اتر کر یوسو کے پاس جانے کے لئے پانی پر چلنے لگا مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا اے خداوند مجھے بچا یسو نے فوراں ہاتھ بڑھا کر اسے پکل لیا اور اسے کہا اے کم اعتقاد تو نے کیوں شک کیا اور جب وہ کشتی پر چڑھائے تو ہوا تھم گئی اور جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے وہ پار جا کر گنیسرت کے علاقہ میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں نے اسے پہچان کر اسے سارے گردنواہ میں خبر بھیجی اور سب بیماروں کو اس کے پاس لائے اور وہ اس کی منت کرنے لگے کہ اس کی پوشاک کا کنارہ ہی چھولیں اور جتنوں نے چھوا وہ اچھے ہو گئے